ازہار محبت اور مل جائے تو صحیح اچھی ہوتی ہے کتنے لوگوں کو شہدت سے پیار ہے ہمارے دور میں کتنے لوگ ہیں جن کا فوٹو کے بغیر اگر رات فوٹو نہ ہے تو نید بھی نہیں آتی ہوگی ہم نے کتنی محبتیں بسا لی ہیں کیا کیا ہم نے منظر عجیب بنا لیے ہیں کس کس طرح سے ہم نے زندگی کو اپنی مرضی سے سوار لیا ہے صحابہ کبار علیہ مردوان کے جذبات ایمان کی اکاسی کرتے ہیں نبی پاک سے جو ہمارا دشتہ ہے وہ کس نہت پر ہونا چاہیے تھے اور یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہم اس میعار پر ہیں لیکن حضور کے سامنے حضرت عمر آیا سچی بات کی سچے لوگوں نے سچی بات کرتے تھے حضرت عمر نے آگے کہا یار صلاح مجھے ہر چیز سے زیادہ پیار ہوئے اور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری سچ بولا سچے لوگ سچی بات کرتے ہیں ایسے دعوے کر جانا اور بلا وجہ کر جانا یہ درست نہیں ہوتا یار صلاح مجھے لگتا ہے جان آپ سے زیادہ پیاری ہے تو محبوب نے ان کے دل پہ ہاتھ رکھا فرمایا پھر ابھی ایمان مکمل نہیں لیا شیخ محبکی کہتے ہیں شاید یہ وزول کے دست پاک کئی فیض دا کے عمر بول پڑے کہ یار صلاح حکم کرے میں جان قربان کرنے کو بھی تیار فرمایا آپ ایمان مکمل ہوا ہے ہمیں تھوڑا سا عملان بھی تو کچھ کرنا چاہیے کچھ ہمیں کچھ اپنے سوق کے مطابق اپنے آپ سے بھی تو کچھ سوالات کرنے چاہیے تیسرے نمبر پہ جب پیغام دیا گیا کہ آپ کا تو بیٹا بھی چلا گیا میں ایک سے کہتا ہوں کسی بندے کے دیندار ہونے کا پتہ تھا ہم چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کے انتقان ہو جائیں گے شایدی یہ پتہ جلتا ہے حاجی صاحب کا پتہ جلتا ہے مسجد میں تو ساری دنگیں لے گئی وہ ہم کہاں دے میں نہیں پتہ میں اندھی تے موڑے کی کر دے سا میں اندھی دے رہے دے سا حاجی بھی کیتے جاندے لوگ بھی پیتی جاندے کو کے مال یتیمہ داتے پیج میں سیتی جاندے تسی فٹ دلاندے سیندے نہیں تے بس ٹوپیاں سیتی جاندے نفس تے چھوڑی پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے فرض پلائی بیٹھے تے نفلہ نیتی جاندے اور تس سو تے سی بھلے شانوں ایک ہی کیتی جاندے یہ کیا انداز اختیار کیا ہوئے دین نے ایک پوری ترتیب پرتب کیا اپنی مردی کا جو جو سمجھ میں آیا وہ قبول ہے جو سمجھ میں نہ آئے من چاہا نہ ہو قبول ہی نہیں آپ غور کریں گے اور یاد رکھیں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولاموں جب اس خاتون سے کہا گیا کیا آپ کا تو بھیٹا بھی چلا گیا پھر اس کا خوصلہ سبر کہنے لگی اتنا بتاؤ کریم رسول کا کیا حال ہے یہ یہ وہ ایک خاتونوں کے بتا رہی ہے کہ میرا اصل میں گہرہ رشتہ کہاں اصل تعلق سارے چلے جائے لیکن بتاؤ میرے کریم کا کیا حال ہے انہیں کہا وہ دیکھیں گے در نظر اٹھا وہ دیکھ سامنے چہرہیں بکنہاں وہ نظر کر حضور کا چہرہ دے کے انوکھی بات کی کہنے لگی محبوب اگر آپ ہیں تو پھر کوئی دکھ دکھ ہے ہی نہیں پھر کوئی آزمائش آزمائش ہے یہ صرف شہر نہیں یا اللہ حضرت نے نسخہ دیا نسخہ نسخہ کہتے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو یہ تجربہ کر کے دیکھو یہ تجربہ کیا کرو کہتے ہیں ان کے نسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم ہو رہے ہیں کوئی غم غم رہائے گی تو بالحانہ بن جائیے حضور سے باتے ہیں بالحانہ بن ہوتا ہے ہمارے اندر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو دیکھیں ہم مجھل نہیں جاتے ہیں کچھ کا نام سن کے نبستے ہیں ہم نہیں ہو رہے ہیں بس یہ بالحانہ میں یعنی کالج کی ذریعی ہے میں نے تھوڑی سی دنیا دیکھئی ہے وہ ایک سا بہر بھی میں نے کچھ جیزے پرکھی ہے وہ جیزے مفتور دیتی ہے نہ بھوز دیتی ہے اس کے لیے وہ جذبات نہیں رہتے ہیں جو موٹی چاہتے ہیں یعنی موٹیویشنر اس پر آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کا قائل کرنے کا ایک نشیس میں بیٹھنے کا پانچ ہزار روپیہ دوں گا اور ہمارے سٹوڈنٹ پانچ ہزار روپیہ دے گی اس کے پاس بیٹھ دیں تاکہ تھوڑا موٹیویٹ کرنے گا کتنوں کتابیں لے کے آلی مجھ میں بہتے ہیں اتنی کتابیں لے گا اور وہ کہہ رہا تم سے کوئی مطالبہ نہیں صرف ذرا جلدی ہے مسجد میں پنکھیں چلا دیئے ہیں آسانی پیدا کر دی ہے وضو کا انتظام کر دیا ہے کیونکہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے بندے کا دل اگر اس طرح کھل جائے جس طرح ہونا چاہیے میرے عصا فرمایا کرتے تھے خیرات لینی ہو تو صرف پیالہ تو سیدھا کرنے بند ہو اگر پیالہ ہی سیدھا نہیں ہے ہمارا وہ مزاج نہیں مذہب کے معاملات میں بات سننے کا پڑھنے کا غور کرنے کا اگر وہ مزاج ہو ایک منٹ کے لیے کہیں اور نہ جانا پڑھ کائنات کی ہر نئے مطلب دروازہ رسول سے ملے لیکن وہ والحانہ پند جب میں پڑھتا تھا اب تو مجھے نہیں پتا کافی دنوں سے میں نے معلومات نہیں کی جب میں نے میٹر کیا تھا تو ریزلٹ ہی کتیس مارچ کو آگا تو اڑھ جو بھی گلے تھا کتیس مارچ کو میٹرک کا ریزلٹ آتا تھا تو جنہوں پیپر دیئے ہوتے تھے وہ جنہوں پاڑھ سے نماز بھی شروع کر لیتے اور ان کے پاڑھی بھی شروع کر لیتے جنہوں پیپر دیئے ہوتے تھے تو والد کو جس دن پتا چلتا تھا کہ تیرا بیٹا میٹرک کر گیا ہے تو جس رشتہ دار اس نے کبھی فون نہیں مطلب کوششی تنا ہوتا تھا پاڑھی میں بابکوں نے تڑا پتی جدہ سپاس کر گیا ہے یہ خوشی تھی خوشی سنبھالی بعض اوقات جب صحیح معنوں میں خوشی ہو تو پھر وہ سنبھالی صدقے جامعہ باری جامعہ ہی ارمائی کہتی ہے اور سجدہ بھی اسی کو نہیں لیکن کبھی پتر کا قادم بابک کے بارے ہو گیا تو وہاں تبیسے کی سنبھالی کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ہے اب مجھے خیر ہے میرا بیٹا وہ لگ بہت ہے اب بیٹا شادی کے چھ ماہ بعد گئے میں نے لینا ہونا ہے وہ معاملہ لگ ہے لیکن باب بڑا راضی ہوتا ہے کہ قادم براپر ہو گیا پڑ گیا قابل ہو گیا صحیح کہہ رہا ہوں یہ والے ہانا پان ہوتا ہے والے ہانا پان رشتوں میں ہوتا ہے رشتوں کی حساسیت بتاتا ہے نہ سمجھائے تو پھر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وہ دن نہیں گھولتا جس دن اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدیدن تکیب آئے تھے کوئی حضور کی اٹھنی کے آگے کوئی پیچھے کوئی دائیں کوئی دائیں کوئی یا محمدہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا تھا بنو نجار بڑا قبیلہ تھا بڑا وہ قبیلوں میں اعزاز رکھتا تھا ان کی بچیاں تاپ لے کے بیٹھ رہی خوشی سوالی نہیں جا رہی وہ ننی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں تاپ بجاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہمیں معمولی نہ سمجھنا ہمیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کی ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی تھوڑا سا نا اس میں والحانہ پین پیدا کریں بس والحانہ پین پیدا کریں کھاٹھ مسیح تھے محفل آئے تھے بندے کی آکھر کے یہ بات چھوڑ دیں اندھی اندھی آکھر کی محفل کرانی یہ تو رب و رسول کی رضا والا کام ہے اور اس میں سے حصومات اور قیود بھی نکال دیں اتنی مہنگی محفل کرتی ہے غریب آدمی آج ہی نہیں ڈال سکتا محفل اتنی مہنگی اتنے اتنے موٹے خرچے آنے والوں کے تو یہاں آپ کے علاقے میں نات پڑھتا ہے وہ بھی نبی پاکی کرتا ہے تھوڑا سارا چیزوں میں نے اس طرح پشلے سال دوستوں سے کہا تھا کہ جب اسی شاہ فراجنگر میں دے ہونا انہوں ایپی صاحب نے مولوی صاحب نے خطیم صاحب صاحب صلی اللہ شریف ہی آنے دے انشاءاللہ کھا لڑ گئے صاحب کا لنگر ایک جیسا تکایا تو بہت سارے قریب تو بہت سارہ سال دی کوشت پڑھتا اگر زیادہ بوٹیاں ڈال کے ملاز شریف پہ بٹھا تاکہ طریقے سے کھلاو گے نا کھانا تو سکتا ہے مارے بندے کے بچے اپنے باپ سے پوچھے کہ اپنے نسانتے قدیعہ یہ نہیں لگا آج کی یہ اس میں رو کیا کہ کہ کھاؤ آج نہیں کوئی تو انہوں ڈکتا آج میرے نبی پانے گا لیکن اس میں جذبات لے کے آئیں احساسات لے کے آئیں اس کا بھی موبالہ محول نہ بنائیں جنہیں دولہ کو دیتا ہوں میں مانے پسکتا ہے اس کریں حضور کی محبل ملاد کا مہمانے گلوسی وہ ہے جو آکے فجر کی ازان دیتا ہے جو مسجد میں جھاڑو دیتا ہے جو رسول اللہ کے دین کی نوکری کرتا ہے نہ سمجھ آئے تو بخاری شریف سے اس خاتون کا واقعہ نکال کے دیکھو جو میرے نبی پاک کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی صحابہ نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا تو حضور قبر پہ آکے کھڑے ہو گئے اور ساری دنیا کمبد خضرہ پہ اور حضور کسی کی قبر پہ آ جائے نبی کریم آگے قبر پہ کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے حضور قبر پہ کھڑے ہو گئے ویسے حضور صحابہ جنازہ جائز نہیں لیکن وارثوں نے نہ پڑھا ہو تو پھر جائز ہوتا ہے اور حضور تو خود وارث ہے نا ساری امت کے تو نبی پاک نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا بناو صحابہ میں دوبارہ جنازہ پڑھا ہوں گا تھوڑا سا نا تھوڑا سا نا حقیقتوں کا صبر کرے بڑی ہو گئی رسمی باتیں بڑا کچھ ہو گیا اب تھوڑا سا نا ہمیں اپنے مزاج میں دیکھو حضور نے کہا تھا کسی سے آپی سے کہ میرے ناک سے یہاں میرے مو سے بلگم نکھنے حضور نے کہا تھا کسی سے کہ میرے مو سے جسم سے جب مانی کہا کہ مو نے دوچیے روم میں بلنا کہا تھا بلکہ آپ صحیح مستقی نہیں دیکھیں حضرت عیو منصاری رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام میرے گھر کو حضور نے رونک بکشی میرے گھریب کھانے پہ آئے تو میرے گھر کی دو منزلیں تھی نیچے میں رہتا تھا اوپر کئی دفعہ بچے اٹھتے تھے یہ کھانی ہوتا تھا جب بابو تشریف لے آئے تو میرے اس کی حضور جواب پسا نہ کرے تو میں پہ نیچے رہتا ہوں انہوں نے رونے آنے جانتا تھا حضرت عبو جی اوپر سارے کتنے بچے دیں کہ چھت پہ چلا گیا لیٹ کیا رات کو میں اٹھا چاہا رکھا آمد جہاں تیرے پیر ہیں وہاں نیچے حضور آرام فرما خیال آیا یعنی اگر حضور اس کو بطور عدب ان کے سامنے بیان کرتے تو معبوم فرماتے عدب یہ ہے کہ میں اوپر رہتا ہوں تو نیچے رہ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور انتاز صحابہ نے ایک اور انتاز ہمیں حضور کی غلامی کا سکھایا کہ یہ حضور نے کہا نہیں حضرت عبو جی اگر مجھے خیال آیا تو میں کھانے میں ساری راہ کڑا رہا ہوں وہاں میں نے ساری راہ پیٹھ کے گزار دی صبح آکے آسکتا یا رسول اللہ میرے بس کی بات نہیں ہے چھت میں رہتا جہاں نیچے آپ تشریح فرما ہو محبوب دیں اور ان کی گلپی کیفی یا اور ان کی آڈی لینگویج اور ان کا انتاز کا اخلاص فرما ہے ٹھیک یا تک چلے کے نیچے آجا جا گیا اوپر جانے پھر یہ سیخواہ نے نہ ہمیں کسی کے ساتھ والے ہانا پر ایک تو محبت کا والے ہنہ پن عدم کا والے ہنہ پن تیسری بار انسیجے قریب جا کے میرے بار سے دیکھنے ہوئے ملتی پاک کا مکم ماننے میں والے ہنہ آج کل کسی دوست سے کہے نا نماز پڑھو کیونکہ نے کسی دعا کرو میں نماز پڑھا کر میں کہنا پینکل تنخواہ کبھی نہیں کسی دعا کرائی کہ دعا کر دیو میرا تنخواہ لین جانو دل نہیں گا کرائی کبھی کہ ہسنے کی باتیں نہیں نہ معاف کریں مسجد میں کیوں ہسنے ہی انگلے اوہ بھائی کبھی دعا کرائی ہے کہ فلانے بندے سے پیسے لینے وہ کہہ رہا ہے کہ پیسے لے جا کہ میرا جانے کو دل نہیں کر کرائی ہے دعا کبھی بولو نا مل کرتا جانے میں مسجد آنے کو دل نہیں کرتا عجیب بات ہے نا کہ میں میری جی سویرے آنکھ نہیں کھلتی میں دیکھتا ہوں نا جس کی صبح چار بجے باہر کی فلائٹ اور اس کی آنکھ کھلتی ہے کہ نہیں کھلتی ہے کس طرح کا مزاق ہم کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور ہر آدمی کا حکم مقدم ہے میرے تیرے لیے جو نبی پاک نے حکم دیا ہے میں کسی گیر سے جا کے کون کا چہرے پہ داڑی راکھا نبی پاک کی سنت ہے نا تو حضور کے غلام سے کہنا ہے نا حضور کا غلام کہنا ہے میں ابھی دیکھ نہیں میں کیسے راکھا یہ کیسے جیس میں لکھا ہے کہ جو پورا نیک ہو وہ داڑی رکھے گا حلال حرام کے مسئلوں میں جو امت آج تک احتیاط نہ کرے ہم پاک رسولی کے ماننے والے نبی پاک نے اپنے مقدس قدموں کی برکت سے اس امت کو پاکیس کی عطا فرمائی ہے کیسے لکمہ حرام ہمارے موں میں جاز کرتے ہیں کس طرح بڑا طبیعت کیسے گوارہ کرتے ہیں مجھے بتاؤ نہ ہوں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات پر کوشت پکا ہو نہ بڑا بہترین مگرے کا مسالہ بھی مرزی کا نہ دو دن اٹھ میں کھا لیں اور بھلا بڑا آیا تو پھر ایک بھلا نے کہا لیا کہ یہ نہ صدقے کا ہے آپ کے موں میں اس کا ذائقہ بگل جاتا ہے صحیح کہہ را اس طرح باپ کے موں میں اور اگر کسی نے کہہ دے یہ تو مردار ایسے بھی نہیں کیا بھی آ رہا ہے تو اس طرح اُلٹی بھی آ جائے کہہ کر دے کہہ کر دے اس طرح اس پر کہہ آتی ہے ایک مقمے پر کہہ آم ہے اس طرح تیرے جب پچاس لاکھ حرام آئے اس پر بھی کہہ آئے اس پر بھی تجھے اُلٹیا ہیں تجھے کھن آئے مصور نے اس طرح تذکیہ کیا یَتْنُ عَلَيْكُمْ آَيَاتِنَا وَيُزَقِّيْكُمْ اس طرح تذکیہ کیا تھا کہ ان کے قریب کوئی شہ نجائز آ سکتی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ذہن سازی ہو گئی تھی آج اور پھر ایک آپ کو ایک بات اور ارز کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے